ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہ گی ریکویسٹ پلیز شینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے شیعہ اور سنی علماء کے درمیان جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوگی جب کل ایک شیعہ جو عالم تھے انہوں نے ایک خط لکھا سنی عالم کو اور یہ کہا کہ پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان شیعہ سنیوں کے درمیان مناظرے ہوتے رہے ابھی ہمیں مباحلہ کرنا چاہیے اور ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اکیس مئی دو ہزار اکیس برو دوپہر تین بجے جو شاہی پولو گرون گلگت میں ہے اس میں ہم ایسے کرتے ہیں لڑکی اور لکڑیوں کا انتظام کرتے ہیں اور لکڑیوں کے انتظام کرنے کے بعد وہاں پہ ہم سبائی حکومت ہے جو فورس کمانڈر ہیں چیف سیکٹری ہیں عدالتوں کی جو محزز ججز ہیں ان کی موجودگی میں آگا سید راحت حسین الحسینی صاحب اور مولانا قاضی نصار احمد صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح اور جوتا ثابت کرنے کے لیے دونوں آگ میں کھوچ جائیں گے اور جو بچ جائے گا وہ حق میں ہوگا جو باطل ہوگا وہ فرنار وہ تصور کیا جائے گا اب اس طرح کے جو روئیے ہیں اس کا ہمارے معاشرے میں کیا نقصان ہو سکتا ہے اور اس کا پہلے بھی اس طرح کے چیزوں کا کیا نقصان ہوا اس چیز پر بات کرنے کی ہے میں نے عرضو کازفی صاحبہ کو ریکرسٹ کی عرضو صاحبہ یہ جو بہیوئر ہے کہ جی دو عالم آگ میں کود جائیں اور جو بچ گیا وہ ٹھیک ہوگا جو نہ بچا وہ جہنمی ہوگا کیا اس طرح کے روئیے ہمارے معاشرے میں ہمیں سوٹ کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے سے بطابقی ہے اس طرح ہی علماء کیوں کر رہے ہیں چیما صاحب میں کیا کہہ سکتی ہو یہ جہالت ہے اور جہالت ایسی ہے کہ وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے پاکستان میں کہی طرف سے بھی جو ہے وہ ہم اس کو ٹھیک ہوتا وہ نہیں دیکھ رہے اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ یہ میں دونوں کو کہنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ایک ہی طرح کی جہالت دونوں میں ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ جب انہوں نے یہ تیہی کر لیا ہے کہ انہوں نے بلکہ میں نے یہ سنا تھا دونیشن بھی جمع کر رہے ہیں اور دونیشن لوگ دے رہے ہیں تاکہ جس سے لکڑیاں خریدی جا سکیں اور اس کے بعد وہ یہ سب تماشا کریں تو ان کو چاہیے کہ جو جو ان کے فالورز ہیں دونوں طرف کے اور ان کے لیے بھی وہ یہ چیز رکھے تاکہ ایک دفعہ جلیں ختم ہو جان چھٹے لوگوں کی جتنے مولوی ہیں سب کو یہ چاہیے کہ پیسے میں بھی دوں گی میرے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے میں اپنا جیسے کہتے ہیں اپنا زیور بھی اتار کے دے دوں گی کہ یہ بھی بیچ کے لکڑیاں خرید لو کہ یہ سب کے سب آگ لگائیں اور اس میں کوچ جائیں اور جو بچ جائے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پہ ہوگا اور جو نہیں بچا وہ صحیح نہیں ہوگا تو بلکل ایسا ہی ان کو کرنا چاہیے کیونکہ حد ہو گئی ہے یہ روز ایک نیا تماشا کھڑا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیں کیا پوری پاکستان کا یہ تماشا انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے مگر یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھنے کی ریزن بھی ہے کہ چاہے ہمارے جو پرائم منسٹرز آتے ہیں چاہے وہ بے نظیر بھٹوں ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے عمران خان صاحب ہوں انہوں نے بھی کبھی کوشش نہیں کی کہ یہ مذہب اور سیاست کو الگ رکھیں یا یہ اس طرح کے لوگوں کو کنٹرول کریں جو ایک طرح کا زہر پھیلا رہے ہیں پورے معاشرے میں جو پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں اس سے کچھ اچھا اچھا میسیج تو نہیں جائے گا پوری دنیا کو کہ کوئی سمجھے کہ بڑا کوئی اسلام کا نام اچھا ہو جائے گا یا کوئی پاکستان کا نام جو ہے وہ لوگ لینے لگیں گے ایسا نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ لوگ ہمیں ایک طرح ہم تو انڈیا کو اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے معاملے میں ہم نے جی ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ان کو دنیا نہیں پوچھے لیکن ان حرکتوں سے الٹا پاکستان کو کوئی نہیں پوچھے گا اور آہستہ آہستہ کر کے لوگ دی اور وہ کہتے رہتے ہیں کبھی اس کنٹری کا بائکورٹ کر رہے ہیں کبھی اس کنٹری کا بائکورٹ کر رہے ہیں کبھی لاس فیمی کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ ہی حرکتیں کرتے رہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا سب لوگ بائکورٹ کرنا شروع کر دیں اور جب وہ شروع ہوگا سب کنٹریز کا تو پھر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا ابھی بھی آپ دیکھی رہے گے اس کے اوپر کسی نے کوئی ریاکشن ہی نہیں دیا کسی منسٹر نے یا کسی نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے میں اسی سے ایک پوائنٹ لنک کرنے لگا تھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومتی حکومت کی طرف سے ریکشن نہیں آیا بلکہ جو وہاں کی گلگت بلتستان کی جو آرزو صاحبہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے گیا جی اس معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مطلب یہ دو چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا عالم صاحب نے پروپوس کیا کہ وہاں پہ جناب صحبائی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوں چیف سیکرٹ رہنے ہوں دراصل انہوں نے جو ہے وہ شکیں اس طرح کی رکھ دیاں تاکہ نہ یہ لوگ کٹھے ہو اور نہ مستی رو بجائے لیکن یہ بیسیکلی سستی شہرت لینے کا بھی تو ایک طریق ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں آرزو صاحبہ کہ یہ اس طرح کی حرکت کرنے سے ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے نہ کہ خموش بیٹھ کے پیچھے آٹ جانا چاہیے اور کہنا چاہیے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جب ریاست انٹردین نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علماء کو موقع دیا ہے یا اس طرح کے دائیں بازو کے مذبی طبقات کو موقع دیا ہے کہ وہ معاشرے کی ترتیب اور معاشرے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ یہ معاشرے کا جو منفیکچرنگ ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکیں اس کے بارے کیا کہیں گیا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں گارمنٹ کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی اور ان کو روکنا چاہیے تھا اس کو ایک دم سے ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا اس ایکٹ کو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ وہ کہہ رہے جی ان کا اپس کا معاملہ ہے اور عجیب طرح کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سستی شورت کے لیے تو سستی شورت کے لیے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ تو وہ مجھے کل پر سو کوئی صاحب جوک سنا رہے تھے کہ وہ کوئی آدمی گیا اور جا کے اس نے جماعت لگی ہوئی تھی وہاں جا کے اس نے کچھ شٹ کر دی اور یہ ہو تو اس سے وہ مشہور ہو گیا اب جہاں سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ آدمی جس نے کہ جو ہے وہ جا کے مسجد کے اندر جو ہے اس نے گند کر دیا تھا تو ایسی یہ وہی والی شورت ہے بلکل اس لیے کہ اگر یہ ایسا کچھ کرتے ہیں اور یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کی بات کیا ہو رہی تھی بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں سیا اور سنی مولانا دونوں لکڑیاں جمع کر رہے ہیں ان کے جو کار کرتا ہیں یا جو ان کے ور کر رہے ہیں اور لکڑیاں کو جلایا جائے گا ایک لکڑی میں بیٹھے گا سنی مولانا ایک لکڑی میں بیٹھے گا سیا مولانا اور لگائی جائے گی آگ آگ سے جو جندہ واپس آ جائے گا اس کا ایمان ہوگا سچا تو گائیز یہ ہے گیم آپ کو بتا دیں گلگت بلتستان ہے پیوکے کا حصہ جو کی بھارت کا کلیم ہے آپ کو بھی پتا ہے پیوکے بھارت کا حصہ ہے اور یہ پاکستان کا ناجائز کبجہ ہے اس میں تو اب دیکھتے ہیں دوستو پاکستان میں اس گیم میں جیتا کون ہے سیا ورسیس سنی مولانا کی اس جنگ میں یہ سوسل میڈیا پر یہ نیوز کافی وائرل ہو رہی ہے اور اسے کافی ہائپ بھی مل گئی ہے تو یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے جو لوکل ایتھارٹیز کے وہاں کے لوگ تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن جیسے جیسے یہ نیوز وائرل ہو رہی ہے سائد اس کے بعد اس مطلب یہ ان کا گیم رد نہ ہو جائے حالکہ یہ مطلب یہ کلیوک میں یہ ستیوک والے گیم کھیلنا بھی بہت بیکار بات ہے آپ کو بھی پتا ہے یہاں پر کس کا ایمان کتنا سچا ہے اور کس کا ایمان کتنا برا ہے دونوں جلیں گے یا تو دونوں سرینڈر کر دیں گے یا دونوں ایک جائے گا دوسرا چھپ جائے گا کہ نہ وہ جل گیا میں تو جاتا ہی نہیں میں تو اس کو مارنا چاہ رہا تھا اس طریقے کا کچھ گیم میں چھیٹنگ نہ ہو جائے تو سیاں ورسس سنی یہ مسئلہ بڑا پرانا ہے سیاں کی گنٹری ہے ایران بیسیکلی مین گنٹری سنیوں کا تو ہر جگہ کبجہ ہے آپ کو بھی پتا ہے تو سنی ورسس سیاں پاکستان میں آپ کو بتا دوں سنی ورسس سیاں جو ہوتا ہے وہ کافی مطلب یہاں پر ان کا جھگڑا بھی ہوتا ہے پارا چنار ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سیاں کو مارا گیا ہے بلوچستان میں کویٹا ہے جہاں پر بہت زیادہ سیاں پر اٹیک ہوتے ہیں جو ہجارہ کمیونیٹی ہوتی ہے افغانستان میں تو آلموسٹ جتنے بم بلاسٹ ہوئے ہیں اسی پرسنٹ سیاں کو ہی ٹارگیٹ کیا گیا ہے بنگلہ دیس میں بھی سیاں کو مارا گیا ہے بھارت میں لے دے کر بچے ہیں تو وہ ہندوں کی وجہ سے بچے ہیں بھارت میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر احمدیوں کو بھی مسلمان کا درجہ ملا ہے جو کی پاکستان میں کافر کہہ کر ان کی قبروں تک کو نہیں چھوڑا گیا ہے پاکستان میں ایک جو نوول پرائز اوارڈ ملا ہے عبدالسلام کو ان کی تک قبر کو توڑا گیا تھا کہ یہ کافر ہے مطلب احمدیہ ہیں تو اس طریقے کی سوچ رکھی جاتی ہے پاکستان میں تو یہ سوہ سیا سنی والا گیم اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے آپ کو ریزلٹ اسی چینل پر ملے گا گئیز آپ کو چینل کرنا ہے سبسکرائب بیل آئیکن کو پرس کرنا ہے تو آپ کو بتا دوں پاکستان میں ابھی آج میڈیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے فلسطینیوں اور اسرائیل کے بھی سی سپیر ایگریمنٹ ہوا اس کو اس کو فلسطینیوں کو ایز ای ویننگ مطلب ایز ای وینر فریڈ کیا جا رہا ہے یہ ہے پاکستانیوں کی سوچ کتنا پیلا اسرائیلیوں نے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلیوں کی ہار ہو گئی فلسطینیوں کی جیت ہو گئی اس طریقے کی بات آج پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے حالکہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیسے بے وکوف ہیں ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ خود کی آرمی بنانی تھی ملیکٹری جوائنٹ ملیکٹری آرمی بنانا تھا ایران کے ساتھ گرگی کے ساتھ اور حملہ کرنا تھا اسرائیل پہ کیونکہ یہ بہت ہسٹری یہ وہ مسلم خلیفہ اکٹومن ایمپائر فلانا ٹھیکانا یہ بات ہے بہت ہوتی ہے پاکستانی میڈیا میں تو میں امید کر رہا تھا ایسا کچھ کریں گے یہ لیکن یہ تو نکلے ایک نمبر کے فٹو ان کے ہے نہیں پچھوارے میں کوئی دم تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں لگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں